بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزے دار بریانی بناؤں گی اگر گھر میں چکن یا بیف کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس بریانی کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بنیں گی آئل ہمارا گرم ہو چکا اب میں نے یہاں دو درمیانے سائز کے پیاس لیا اور انہیں سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیں گے پیاس ڈال کے تو اسے سوفٹ کر لیں گے ہلکا سا پیاس ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمیں یہاں اس کا کلر نہیں چینج کرنا بس سوفٹ ہی کرنا ہے اب میں یہاں اس میں 1 کےجی سے تھوڑے سے کم ہے میرے پاس آلو جو میں ڈال دوں گے اس میں یہ دیکھیں میں نے انہیں یوں بڑے بڑے سلائسیز میں کٹا ہے سا سو پچاس گرام ہے میرے پاس آلو اور ہاف کےجی میرے پاس رائس ہیں رائس جو ہیں میرے پاس باسمتی رائس ہیں آلو اکو ہم اس آئل میں اور پیاس میں پانچ منٹ کے لیے پرائی کر لیتے ہیں آلو اکو میں نے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے دھون لیا ہے اب میں یہاں کیا کروں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گے تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں یہاں اس میں سپائسیز ڈالوں گے اس میں ہے یہ دیکھیں میرے پاس ہاف تی سپوون حسدی پورڈر ہاف تی سپون ہے میرے پاس کشمیری ریڈ چلی بورڈر یہ کلر کے لیے ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیے گا دو پینچ میرے پاس فوڈ کلر ہے ون تی سپون یا ہاف تی سپون میرے پاس گرم مسالہ ہے اور دو ٹی بلی سپون میرے پاس بریانی مسالہ ہے آپ کسی وی برینڈ کا لے لیں یہ ہم سارے سپائسیز اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گے اچھے سا نکس کر لیں گے اس کو مسالہ ڈال کے ایک دو منٹ کے لیے بھون لیا میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تاکہ مسالہ ڈالے نہیں اب میں یہاں اس میں ڈو ٹی بلی سپون لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈالوں گے فریش بنا کے ڈالیے گا بہت اچھا بنتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آت مکس کریں گے لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈال کے میں نے اسے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب میں یہاں اس میں دو درمینے سائز کے کٹے ہوئے ٹیسٹ ڈالوں گے ساتھ ہی میں اس میں کٹے ہوئی ہری مکچیں ڈالوں گے جتنی آپ کو پساند ہو ہوں آج ہم اس بریانی میں کوئی کھڑے مسالے وغیرہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریانی مسالے میں سارے مسالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ہے یہاں چھوٹی الائچیوی ہے یہ بڑی الائچیوی ہے لاؤنگ بھی ہیں یہ کو پٹیٹو کوڑ میں کو یہاں میں اس میں تماتا ڈال کے کوئی اسے کور کیا تھا تماتا ہمارے سوف ہو چکے ہیں جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اب ہم اسے سائیڈ پہ کر دیں گے اور ہم بریانی کے سیکنڈ سٹیپ پہ چلتے ہیں اب میں یہاں ایک سپرائٹ کڑائی لیا اس میں تقریباً میں 1 ٹیبل سپون جتنا اوئل ڈالوں گی توڑا سا بس زیادہ نہیں ڈالیں گے اوئل کرم ہو چکا اب میں یہاں دو ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ تیز پتے اور تھوڑا سا میرے پاس زیرا ہے باقی ہم کوئی سپائسیز اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم آلڈرڈی بریانی مسالہ ڈال جکے ہیں اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اب میں یہاں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گے اب میں یہاں اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی ڈال دوں گے چاول ہے میرے پاس یہاں ہاف کے جی اور میں نے انہیں تقریباً آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے پانی کو ہم تھوڑا بوائل ہونے دیں گے اوبلنے دیں گے چاولوں کا پانی ہمارا اوبلنے لگیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں تاول ڈال دوں گے ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو میکس کر دیں گے اور ان کا پانی خوشک ہونے تک ہم انہیں پکائیں گے چیک کر لیتے ہیں اب ہم اپنے بریانی کے رائز کو یہ دیکھیں یہ ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن میں نے بہت زیادہ نہیں پکایا یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں ہم گیس کو تھوڑا کم کر دیں گے اور یہاں میں کھوڑا سا فوڈ کلر لوں گی آج کی جو ہماری ریسپی ہے بہت مزے گی ہونے والی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے بہت پساند آئے گی اور یہاں میرے پاس یہ دیکھیں پدینہ اور دھنیا ہے اور یہاں میں نے پاس ٹماتر ہے ایک ٹماتر لیا ہے میں نے اس کے بیج نکال دیا اور اس سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اب ہم یہ ڈال دیں گے بریانی میں اگر کدینہ اور دھنیا نہ ڈالے تو وہ لکنے ہی بنتے اب اوپر ہم جو ہم نے آلو کا کورما تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے اس کی لیئر لگائیں گے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بریانی بہت لاجوا بنے گی ضرور ہی نہیں کہ ہم ہر وقت چکن کی یا بیف کی بریانی بنائیں کبھی کبھی گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے بہت مزے کی بنے گی میرے گھر میں ایکسر بنائی جاتی ہے اور میرے بچوں کو بہت پسند آتی ہے اب ہم یہ کورما اوپر ڈال دیں گے سارا آلو والا کورما میں نے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور ہم اسے رکھیں گے دمتے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور سٹوف کو ہم بلکل لو فلیم پر کر دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہم نے بریانی کو دمتے رکھا تھا اب ہم اسے بولتے ہیں دیکھیں اس کی لک چیک کریں ماشاء اللہ کتنی پیاری بنی ہے اور کشبو تو بہت لاجواب آرہی ہے یہ تو آپ جب بنائیں گے پھر یہ آپ کو پتا چلے گا دیکھیں کھلے کھلے بنے ہیں بریانی جو ہوتی ہے اسے سرکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ لیے جاتے ہیں تو ویسے ویسے وہ مکس ہوتی جاتے ہیں تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے تھوڑا ڈاک رائس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لک بہت پیاری لگتی ہے تو اب ہم اسے سرک کر لیتے ہیں چیک کر لیں آپ کتنے اچھے چاول کھلے کھلے سے بنے ہیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہماری گرمہ گرم آلو کی بریانی یہ دیکھیں آپ بہت خوشبو آ رہی ہے بہت لاک جواب ہماری بریانی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے بہت مزیدار ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کی لک چیک کریں الحمدللہ آپ میری اس ریسپی کو ٹرائی وی ضرور کیجئے گا اور مجھے بھی فیب بیک دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور فٹا فٹ ساتھ ہی آپ یعنی کی میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن پریس کر دیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہماری آلو مسالے والی بریانی بہت مزید ہی بنی ہے بہت لا جواب خوشبو آ رہی ہے یہاں میں نے ایک الگ سے پلیٹ میں بھی دالی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بھی مسالے والی ہماری بریانی بنی ہے خوشبو بہت لا جواب آ رہی ہے اگر گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں چکن یا پھر بیف وغیرہ موجود نہ ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بہت مزید ہی اور بہت لا جواب بنی ہے آپ میری اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ اس بریانی کو بنائیں گے تو آپ ضرور مجھے دوائن دیں گے کہ اتنی اچھی ریسپی بنائی ہے ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا یہ ہم آپ کے لیے بہت محنس سے بناتے ہیں تو آپ ریسپانس ضرور دیا کریں بنائیے گا اور ضرور فیڈبیک دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں رکھئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیاب دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ